السلام علیکم جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کیمیکل تھرمو ڈائنامکس اس کا آج انشاءاللہ رحمہ اس میں انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ کیمیکل تھرمو ڈائنامکس کا انٹروڈکشن کیا ہے تو آج سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ٹوپک کا بقیدہ طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہمیں نام سے ہی شو ہو رہا ہے کہ کیمیکل تھرمو ڈائنامکس ایکٹری جو تھرمو ڈائنامکس کا لفظ ہے یہ تھرمو ڈائنامکس ڈائنامکس کہتے ہیں ہم موشن کو کہتے ہیں ڈائنامکس ڈائنامکس یعنی کہ یہ ڈائنامک کے سٹیٹ پوزیشن پر ہے یا آدمی تو یہ ڈائنامکس یعنی کہ موشن میں رہنا تھرمو کا مطلب ہوتا ہے کوئی ہیٹ یا انرجی یعنی کہ ایسی تمام چیزوں کا تذکرہ کرنا جو کہ موشن کی حالت میں ہیں اور وہاں سے ہم انرجی یا ہیٹ کو ریلیٹ کر رہے ہیں اس سبسٹانس کے ساتھ جو کہ موشن میں ہے اس کو ہم تھرمو ڈائنامکس کہتے ہیں ایسا سبسٹانس جو کہ موشن کی حالت میں ہے اور اس کے ساتھ ہیٹ یا انرجی ریلیٹ ہے اس کو ہم تھرمو ڈائنامکس کا نام دیکھتے ہیں اس پروسیسر کو اوکے ہو گیا تو chemical thermodynamics کا یہی مطلب ہو گیا کہ جس میں ہم انرجی اور matter کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ motion کی حالت میں ہیں تو اس process کو ہم chemical thermodynamics کا نام دیتے ہیں introduction میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں chemical thermodynamics is dead branch of science which deals with the quantitative relationship between the heat of chemical reaction and other forms of energy الحمدللہ یعنی کہ ہم اس میں chemical thermodynamics میں chemical reaction جو ہمارے پاس ہوتا ہے chemical reaction کی heat اور اس کی دو other forms ہوتی ہیں انرجی کی ان کو وہ discuss کرتے ہیں مسائل کے دور پر ایک ہمارے پاس یہ reactants یہ products میں convert ہونا چاہ رہے ہیں تو ہم پہلے اس reactants میں سے جو پہلا یہ ہے a اور b جو میں پاس part of reactants اس کو discuss کریں گے اس کی انرجی کو discuss کریں گے کہ آیا یہ واقعی آپس میں relation یا آپس میں react کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کیا ان کی انرجی اس طرح کی ہے کہ آپ اس میں جیرے کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس میں جیرے کرنا چاہ رہے ہیں تو کتنا کرنا چاہ رہے ہیں اتمام چیزیں ہم اس reactants میں دیکھتے ہیں پھر ہمارے پاس product بنتا ہے اوکے ہو گیا اب اس کے ہم دیکھتے ہیں its main objective are as follows یعنی کہ اب ہم دیکھتے ہیں chemical thermodynamics کے main objectives کیا ہیں یہ اس کے جو بنیادی کام ہیں وہ کیا ہیں اب ہم اس کو discuss کرتے ہیں first time it tells us the feasibility of the chemical rejection یعنی کہ جو میں پاس chemical thermodynamics سے ہے یہ ہمیں chemical reaction کی feasibility کے متعلق بتاتا ہے feasibility متعلق یعنی کہ امکان یعنی کہ chemical reaction کا کیا ہونے یا واقعی مثال کے طور پر اگزمپل ہے ہمارے پاس اسے کو جو ہم لے لیتے ہیں جو اوپر ہم نے example لی ہے یہ میں پر reactants ہیں A اور B سب سے پہلا کام کیا chemical thermodynamics میں یہ بتاتا ہے کہ کیا A اور B جو میں پر reactants ہیں یہ آپس میں ملنے کی خواہش رکھتے بھی ہیں یا نہیں کیا ان کے آپس میں محبت ہے یا نہیں کیا آپس میں react کر کے آپس میں مل کر بنا سکتے ہیں یا نہیں ایک سان کی feasibility یعنی کہ reaction کا آپس میں react کرنے کا اس reactants کا آپس میں react کرنے کا آپ کوئی خیال بھی ہے یا نہیں تو ہمیں chemical thermodynamics پہلے first step میں یہ ہی بتاتا ہے کہ reactants آپس میں react کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں اوکے اب second point ہے it helps us to predict the yield of product obtained in a chemical reaction یعنی کہ اب second step میں ہمیں chemical thermodynamics یہ بتاتا ہے ہے کہ ہمارے پاس جو product ہے وہ کتنی مخوض ہو سکتا ہے کتنی حاصل ہو سکتی ہے اس chemical reaction سے اوکے ہو گیا کہ ہمارے پاس اے اور بی جو reactants آپس میں react کرنے کا ان کا طریقہ کر کیا ہے کتنا ٹائم لگے گا اور ہمارے پاس اس کے انتیجم کے کتنا پروڈکر بنے گا بنے گا بھی یا نہیں تو اس کو ہم second step میں لیتے ہیں third ہے with the help of this we can explain the processes of lowering of vapor pressure elevation of boiling point depression of freezing point and other points یعنی کہ ہم chemical thermodynamics کے ذریعے سے اس کی مدد سے ہم جو ہمارے پاس chemical reaction کے استعمال ہوتے ہیں other processes ہم ان کو بھی discuss کرتے ہیں مثال کہ اب ہمارے پاس vapor pressure ہوتا ہے chemical reaction میں ہم اس کو بھی study کرتے ہیں chemical thermodynamics کے ذریعے سے اسی طرح ہم boiling point کو بھی discuss کرتے ہیں chemical reaction میں chemical thermodynamics کو استعمال ملاتے ہوئے اسی طرح ہم depression of freezing point کو بھی discuss کرتے ہیں اسی طرح ہم other points کو بھی discuss کرتے ہیں chemical reaction میں اس کو chemical thermodynamics کو use کرتے ہوئے other points میں کیا لے آ جاتے ہیں اس کے other points میں distributive لا آ جاتا ہے distributive لا ہوتا ہے وہ اس کو ہم study کر سکتے ہیں جو phase rules ہوتے ہیں ہم ان کو بھی study کر سکتے ہیں chemical thermodynamics کو use کرتے ہوئے اب ہم بات کر دیں کہ limitation of chemical thermodynamics کی حدود کہاں تک ہے یہ ہمیں کہاں تک علم دیتا ہے chemical reaction کے متعلق okay it deals with macroscopic quantities and do not tell us about the macroscopic substances یعنی کہ جو ہمارے باس limitation میں جو first step ہے یہ ہے کہ ہمیں جو chemical thermodynamics ہمیں macroscopic quantities کے بارے میں بتاتا ہے صرف یہ ہمیں macroscopic substances یا macroscopic quantities کے بارے میں نہیں بتاتا chemical thermodynamics اب macroscopic quantities میں کیا آجاتا ہے macroscopic quantities میں atoms آجاتے ہیں اس میں ions آجاتے ہیں اور اس میں molecules آجاتے ہیں جو atoms ہوگے ions ہوگے molecules ہوگے یہ macro atoms ہیں یہ macro substances ہیں یہ macro level quantities ہیں تو جب atoms ions یا molecules کا جہاں نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ macroscopic reaction میکرو میکرو نہیں میکروسکوپک تو ہم easily chemical thermodynamics کو use کرتے ہوئے study کر سکتے ہیں اگر macroscopic reaction اگر macroscopic reaction میکروسکوپک میکروسکوپک میں کیا آجاتا ہے اس میں آجاتا ہے electron ہوگے proton ہوگے اسی طرح اسی طرح اسی طرح neutron ہوگے ditron ہوگے اسی طرح ہمارے پاس اور بھی جو میکروسکوپک atomic level پر ہم study کرتے ہیں particles تو ہم ان کو اس chemical thermodynamics میں study نہیں کر سکتے ہیں عام الفاظ میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ chemical thermodynamics اس کو ہم بڑے سائز کے molecules کے لئے ہم چھوٹے سائز کے atomic اب ہمارے پاس second step ہے ہمارے پاس کیمیکل thermodynamics یہ بتاتا ہے جو ہمارے پاس reactants into c plus d یعنی کہ ہمارے پاس a plus b دیتے ہیں اگرچہ ہمارے پاس chemical thermodynamics جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے جو ہمارے پاس reactants ہیں یہ اگر react کرتے ہیں یہ اگرچہ chemical thermodynamics بتاتا ہے لیکن chemical thermodynamics یہ نہیں بتاتا but does not tell us the rate at which the reaction complete لیکن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ reaction کی رفتار کیا ہے کہ کس ریٹ پر chemical reaction وہ ہو رہا ہے کیا early stage پر reactants کی زیادہ تھی کیا تھی تو اس کے بعد درمیانی stage پر chemical reaction کی رفتار یا زیادہ ہو گئی تھی یا ہمیں chemical thermodynamics سے یہ نہیں بتاتا اوکے ہمارے پاس third limitation thermodynamics is concerned with initial and final states of a system but not with the route by which the reaction is taking place step میں یہ ہی بتایا گیا ہے thermodynamics is only concerned with initial and final stage of a system جو ہمارے پاس chemical thermodynamics سے یہ system صرف initial and final stage کے متعلق ہی بتاتا ہے جو ہمارے پاس chemical reaction کیا ہے کیا ہمارے پاس حاصل ہوئی ہے ہمیں chemical thermodynamics پر صرف یہ ہی بتاتا ہے کہ but not with the route by which the reaction is taking place ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ reaction کن کن steps کو یوز کرتے ہوئے کن کن راستوں سے ہو کر جو اور reactants آپس مل کر کن راستوں کو یوز کر کر کے ہمارے پاس product کے شکل میں آئے ہیں ہمیں thermodynamics یہ نہیں بتاتا اگر چھا ہمیں اس کی initiative of final states کے مطلب تو بتاتا ہے لیکن ہمیں اس کی جو درمیانی stage اس کے بارے میں ہمیں chemical thermodynamics نہیں بتاتا تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا امید ہے آپ لوگوں کی اس ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ نے اپی تک ہمارے چینل پاک ایم این اکیادیمی پاک ایم این اکیادیمی سبسکرائب بھی نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لائک شیئر کر دیں جزاک اللہ خیر اپنی دوام بھی یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی